ہم ہیروز کی عزت کرتے ہیں بلکہ کئیوں کی تو اتنی زیادہ کر دیتے ہیں کہ سر پہ بٹھا لیتے ہیں ان کو اور پھر جب وہ سر پہ بیٹھ کے پاکستان کی حالت بگاڑتے ہیں تو پھر ہمیں رونا پڑتا ہے ایک کھلاڑی نے بھائی مجھے معاف کر دو بھائی مجھے معاف کر دو ان زمام الحق کے سیمی فائنل کو کہاں لے جاؤں رمیز راجہ کی اننگز کو کہاں لے جاؤں مسیح مکرم کی بالنگ کو کہاں لے جاؤں ان دنوں میں میں کرکٹ دیکھتی تھی تو مجھے زبانی یاد ہے کس کس نے کیا 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 ہے ایک منٹ یہ نہ سوال تمہیں کرنا ہی نہیں چاہی خام خام میری دکھتی رکھ میں تم نے ہاتھ رکھ دیا اب ذرا جو نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کے صرف وہ فگرز نکال لو پورے ورلڈ کپ میں کس کس کھلاڑی نے کیا کیا ہے اس کے بعد مجھ سے بات کرنا نیا چننو کے اندر ایک اکیڈمی بھی چیف مرسس صاحبہ نے جو ہے سپورٹس سٹی پورا جو ہے وہ بنانے کا اعلان کیا ہے اور انشاءاللہ عرشد تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ مل کے اس کو جو ہے وہ حتمی شکل بھی دی جائے گی چیف مرسس صاحبہ عرشد صاحب سے ملاقات بھی کریں گی اور پہلے وہ جاتے ہوئے پرائم مرسس صاحب سے بھی ملاقات کر کے گئے تھے تو اب وہ ایک قومی ہیرو کی طرح واپس آ رہے ہیں ہم سب ان سے ملنا چاہتے ہیں ہم سب جو ہے وہ اس ایکسائٹمنٹ میں ہیں یہ بہت پہلے دنوں کی بات ہے اور جب اس نے شروع کیا تھا تو اس کے پاس نہیں تھی اس نے وہ بانس کی خود بھی اس کا انٹرویو بھی ہے بانس کی کسی سٹک کے ساتھ کسی ایک سکول کی جو ہے وہ اس کے اندر گرانوں کے اندر وہ پریکٹس کرتا تھا پھر جب وہ یوت فیسٹیول میں سامنے آیا اس کے بعد اس وقت جو ہے شباس صاحب نے بھی اور اس کے بعد ہماری یہ جو سپورٹس کمپلیکس ہے ہمارا قضافی سٹیڈیم کے اندر اس کے اندر عاشد ندین صاحب بقاعدہ پریکٹس بھی کرتے رہے ہیں بقاعدہ ان کو پورا ٹیک کیئر بھی کیا گیا ہے بقاعدہ ان کو جو پچھلی دفعہ وہ جب کومن بیلٹ میرے خیال ہے گیمز میں گئے تھے تو بلکل نہتے بچارے بتا نہیں کس طرح سے گئے تھے اس کے بعد سے جب یہ ہائی لائٹ ہوا تھا اس کے بعد سے ان کو اکیلہ نہیں چھوڑا گیا پچھلے دور حکومت کا تو میں نہیں بتا سکتی لیکن سولہ مہینے جو شباز صاحب کے تھے پچھلے فیڈل گورمنٹ کے اور اس کے بعد اب اس کی تیاری کے لیے بقاعدہ طور پر پنجاب کا سپورٹس کامپلیکس جو ہے وہ پورا سے پورا جو ہے وہ عاشد ندیم صاحب کے ڈسپوزل پہ تھا اور اس پہ کام کرتا